موسم سردی سے گرمی کی طرف گامزن ہے اس وقت جو موسم ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے جس میں نہ گرمی ہے اور نہ ہی سردی تاہم یہ موسم ڈینگی پھلانے والے مچھر کی افضائش کے لیے بھی انتہائی مفید ہے موسم کے بعد ڈینگی مچھر کی افضائش کے لیے ضروری ہے تو وہ صرف پانی ہے ہیپ ہیزرڈ سپری کرنے کے وجہ ہم نے یہ سٹیٹیجی اپنائی ہے کہ ابھی طور جو کریں گے لاروی سائیڈل ایکٹیوٹی مین ہمارا ٹارگٹ ہے لاروی سائیڈل جو لاروی سٹیج ہے اس پہ بھی مچھر کی پرورش کو اس کو روک دیا جائے تاکہ یہ بریڈنگ اس کے فردر نہ ہو سکے میکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشہ سال آنے والی ڈینگی کی وبا کے بعد ہر ہسپتال میں ڈینگی کے الگ الگ وارڈز قائم ہیں جہاں مریضوں کے تمام ٹیسٹ اور علاج کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس ڈینگی سے نبٹنے کے لیے پورے انتظامات موجود ہیں ہم نے ڈینگی وارڈ بھی بنا رکھے ہیں ڈینگی کاؤنٹرز اور ان پہ جو اڈیشنل عملہ ہے وہ بھی تائنات کیا ہوا ہے گزشتہ سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے محکمہ صحت کی طرح سے جاری کیے گئے طریقہ کار کے مطابق اب صرف وہی مریض ڈینگی کے شمار کیے جائیں گے جن کے انس ون اور پی سی آر ٹیسٹ مصبت آئیں گے حکومت اقدامات اپنی جگہ لیکن ڈینگی کا کیس سامنے آنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ مچھن موجود ہے اور اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو محصر اقدامات کرنا ہوں گے کیمرمن فیسر رحمان کے ساتھ سلیم شیخ دنیا نیوز لاہور